اجے بہت بڑا دھنی راجہ ہویا پر دھان کردے انہوں ہنکار ہو گیا ہمیں وچھ رہن لگ پیا جتھے ہمیں ہے ہوتھے کرود بھی ہوندے ایک دن شکھر دپیر اپنے کوڑیاں دے تولے میں جو کمر ہے تے سامنے ایک سادو آگیا وہ سادو نے الکھج گاہ کے کیا کوئی دھان دے راجن تے اپنے ایل کاراں نو کہیں دے انہوں پتا نہیں ہے کہ میں دھان قدوں دنے ساری دنیا نو پتا میں سویرے اٹھ دیا سار آن جھل پوجن گرہن نہیں کردہ پہلاں کھڑے ہوئے لوگ کا نو دھان دننا سنکڑے ہزاراں پکھاری میرے درتے ہوندے نے یہ سادو نو پتا نہیں ہے کہ دھان دن دا قدوں وقت ہے میرا سپائیہ نے پوچھے آیا کہ میں بابا تے نو پتا نہیں راجہ قدوں دھان دن دے تو شکھر دپیر منگن آگیا ان کیا بے میں نو نہیں پتا قدوں دھان دن دا ہاں میں تے راجہ سمجھ کے منگ کر دیتی ہیں اتنا راجہ ہے یہ تے قدے بھی دھان دے سکتے ہیں انو وقت رکھن دی کی لوڑ ہے تو سپائیہ نے کہا بادشاہ سلامت تے تو انو جان دا ہی نہیں ہے تا پھر تو انو بہت گصہ ہے نا اتنا بڑا راجہ تے میں نو جان دا ہی نہیں ہے میں اتنا بڑا دھانی مشہور راجہ اے ساد اے سادو میں نو جان دا ہی نہیں ہے انہیں کرود گصے ویچے ہنکار دے مارے نے کہا بابا تے نو پتا نہیں میں کون ہے تے سادو نے مسکرہ کے کیا میں نو کی پتا تو کون ہے تیرا پہراوہ دھس دا وے کوئی تو راجہ ہے میں نہیں تے نو جان دا تو کون ہے انہیں بڑی نرادری سمجھی ہنکار ویچے انو چوٹ بجی ہنکار نو سہب نے بانی اندر بچن کیا ہم میں اس طرح نا کنڈا ہے جیڑا بندے نو چوب دا تے بہت دکھی کر دا وہ دا ستکار سنمان مان نہ ہووے وہ بہت دوخی ہون لگ پہنے کام کرود نگر با پریا مل سادو کھنڈل کھنڈا ہے پورو لکھت لکھے گرپایا من ہر لب منڈل منڈا ہے کر سادو انجلی پن وڈا ہے کر ڈنڈاؤت پن وڈا ہے اگر سہب نے کہا ساکت ہارا سادنا جانیاں تین انتر ہم میں کنڈا ہے او تے اندر ہم میں دا کنڈا ہے انو کوئی سنمان نہ کرے بلاوے نہ تو چوبن لگ پہندا راجے نے ہم میں دا کنڈا چوبیا بھئی میں نو ایک سادو بھی نہیں جاندا تا بہت گسے بے چاہ گیا او سراجے نے اپنے اہل کارنو کہا انو کوڑے دی لد چکے پا دے دی چولی بے چھ تو تولے بے چھڑے سن کوڑے دی گھندگی لد چکے سادو دی چولی بے چھ پا دے دی ہون سادو او اے جد اثر نہ ہووے نا چیز جاندا عام بندہ ہووے تو گسہ کردا پاہی میں تے انہا جاتا کوئی دہان منگیا سی توں گھندگی پا دی تی لد میری چولی جبا دی پر سادو اے جد اے واسطے مہان پمہان استت نندیا حرکھ سوکھ مٹی سونا ایک برابر او سادو بھی پہنچیا ہویا سی اس طرح اندہ سادو جد اے وارے سادگرو کہیں دے جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننے سوکھ سنے ار پہ نہیں جا کے کنچن ماتی ماننے نیندیا نے استت جا کے لوب مو اب ماننہ حرکھ سوگتے رہنے آ روتن جگتات پشننہ سادو اے کوئی اثری نہ ہویا او دی چولی جگندگی پائی او نے الکھن رنجن کیا خوش ہو کے چلا گیا راجے نوں کوئی مہڑا چنگا کچھ بھی نہ بول لیا کہنے نوں جتھے کلی ویچ رہن دا سیوں نے لے جا کے باہر گندگی رکھ دیتی لیت دا او فوس جڑوں نے ہتھا نہ چکے پایا انہ سادو نتھے ٹھیری کر دیتا تا پاکہ تو مہڑ بھڑا لکھ دے کہنے پھر او دس اک سال گزر گئے دس اک سال لام بعد او راجہ شکہار کھیٹ دیاں کھیٹ دیاں جنگل ویچے اپنے سپائیاں تو لگ ہو گیا انہیں شکہار کوڑا شکہار مگر لائیا تو بہت دور نکل گیا ویاکل ہو گیا انہوں تو پوچ پہ حاس لگی گرمی سی چکر آکے ڈگ پیا جدھوں کوڑے تو ڈگیا ویہوش ہویا انہیں نوں سادو آگیا ادھرو لنگ دیاں انہیں کٹورے ویچوں پانی دا شٹا دیتا راجہ ہوش ویچ آیا انہیں جالش کھایا تے راجے نوں اپنی کلی ویچ لائے گیا آ راجے نوں کوئی جالپانی پوجہ نہیں شکونے ہون دسان سالہ میں چو راجے نوں تا کوئی پیشان ہی نہیں اس سادو دی جدھوں دی کلی کٹیاں دے باہر گیا تا ویہوش دا کیا ہے کہ انہیں بہت لد دے ٹیر لگے ہوئے راجہ پوچھ دا ہے کتھے کوئی راجہ ریند ہے کسے ہو راجے دی ریاست ہے سادو نے کہا نہیں کہلنے کا پھر مہارجہ لد دے ٹیر انہیں لگے تھے کسے راجے دے کوڑے انہیں ہون کے تائیوں ٹیر لگے انہیں جرور کوئی راجہ ریندہ ہون ہے تا سادو نے مسکرہ کے کیا راجن کوئی راجہ نہیں ریندہ کسے راجے دے کوڑے انہیں تاویلہ نہیں ہے یہ لد دے ٹیر پتا کیوں نے یہ تیرہ ہی دتا ہویا دہان ودیا ہویا ود فڑ گیا ہے دتا ہویا دہان داسو گنا فلد ہے تیرہ دہان فڑے ہے کہنا میرا دہان کی نہیں یاد کر دس سال گزر گئے ہون کے انہیں وقت پہلے میں تیرے کوڑایا سی تینوں کیا کوئی دہان دے تینوں ہنکہار تے کرود سی تو گسے ویچے کوڑے دی لد دا فوس گندگی میری چولی ویچ پہا دیتی پہی جو دتا سادو نے رکھ لیا ہون تیرہ دتا دہان فڑ گیا ہے راجے نے لد دے تیر گندگی تیرہ ہی دتا دہان ہے کہن تو پہاو سادو نے او سراجے نو گیان دوایا تیرہ دتا کرم دس گنا فڑ گیا ہے جو توں کرم کیتا ہے وہ فڑے ہے کیونکہ تینوں کسے نے دسیہ ہی نہیں دسان سالان بیچے پہی توں گلت کم کر رہے ہیں توں ہنکہار ویچے دہان دے رہے ہیں تیرہ دتا دہان پروان نہیں ہو رہے ہیں تینوں کسے دسیہ ہی نہیں دتا ہویا وہ کروڑ ویچے دہان دس گنا فڑ گیا تیرے پہاپ باد گیا تا اوہ اجے راجہ ہاتھ جوڑ کہیں کہنے سادو مہرائی فیر ایدہ کی بنے گا کہنے بڑنا کی ہے توں میں نو کھان واسطے دتا سیں پائی میں تیرا دتا دہان لیا نہیں ہونا وہ فڑ گیا ہے اے تینوں کھانا پینا کہنے جی میں کمیں کھا مانگا کہنے مرن تو ماد گندگی دا کیڑا بنے گا تا اوہ گوہے ویچے جڑے کیڑے پیدا ہندے توں وہ پیدا ہوئیں گا کھائیں جائیں گا جننے جنم ایک موق دا نہیں انہی دیر توں گندگی دا گوہے دا کیڑا بنے گا تو اسی وکھوں کے قدے پشوان دا جتھے گوہا پہو دے ویچے کیڑے پیدا ہو جاندے مٹے مٹے وہ کھاندے ہی انہوں دے کھراک کی گندگی ہے اجے راجہ رون لگ پیا اپنے کیتے کرما دی انہوں پہل پشتاوا ہویا اوہ سادو نے کہی دا جی میں اس جون ویچ پہنا نہیں چوندہ میرا کیتا کرم بخشیاں جاوے میرا کوئی پلاہ کرو ہون سادو دی سنگت ویچ کرم کٹے جاندے نے ایوگل آج حضور اخیر ویچ کہنگے کتک ہو ویچ ساد سنگ دن سے سب میں سوچ اور کوئی راستہ نہیں ہے تیرے کرم ساد سنگت ویچ سنگت دی چرن توڑ نال کسے جپن والے دی سنگت نال کٹے جاسا سادو نو راجہ کہن دے مارا نویڑا ہو جائے میں جون پوگتنا نہیں چوندہ میں کرم پوگتنا نہیں چوندہ میں نو موقتی دےو میں جون نج پہنا نہیں چوندہ تا اس سادو نے پھر ایک گھل کہیں کہنے راجہ نے جننی لوکان دی وڈیائی لے کے صبح لے کے ہنکار کیتا نا ہون انہیں لوک تیری نندیا کرن پھر تیری میل اتر جائے گا ایک چیز ہو جندگی ویچہاد رکھے ہو آپ کسے دی نندیا کرنے او دی محل تو تی جندی ہے اس لئے مہاراج نے سنو سمجھا ہے آپ آئی نندیا نہ کسے دی کریں جو کوئی کر رہے ہیں وہ آپ پہ پوگے گا تو اس دی نندیا نہ کر کیونکہ نندہ پلی کسے کی نہ ہی کسے دی پلی نہیں ہے نندہ چنگی نہیں ہے ایک تون تک بابا فرید صاحب نے کیا فریدہ خاکنا نندی ہے مارے تو مارا مٹی دی بھی نندیا نہ کر فریدہ خاکنا نندی ہے خکو جیٹ نہ کوئے جیون دیاں پیران تلے مویاں اوپر ہوئے نندہ پلی کسے کی نہ ہی منمکھ مگد کرن مو کالے تینا نندکا نرکے کوہور پہ بھن اس لئے کسے دی نندیا نہ کر جو کوئی کر رہے ہیں انہوں فل پہ اتنا پائے گا تاہیوں جب چی سہب اندر ایک پاڑی ہے تین پاڑیاں نے اسنکھ دیاں او دے بچوں جڑی گبلی پاڑی ہے نا او دے بچے حضور نے سب اگن گنے دنیا دے ایک نہیں ہے کہیں دے تھے اسنکھا ہی حرام کھور بندے نے اسنکھا ہی نندک نے اسنکھا ہتیا کرن والے قتل کرن والے نے اسنکھا ہی چور بندے نے توں کسے دی نندیا نہ کر توں انہیں کیا کرو دے حکم بے چھو رہے ہیں اسنکھ نندک اند کھور اسنکھ چور حرام کھور اسنکھ امر کر جاہیں جو اور گنتی نہیں ہے کوئی اسنکھ گال وڈ ہتیا کماہیں اسنکھ پاپی پاپ کر جاہیں تے پوری پوڑی کہہ کے صحیح کہیں دے تو انہیں کہا کر کہ قدرت قبن کہاں بھی چار واری آنا جاوان ایک وار جو تُد پاوے سائی پلی کار تو صدا سلامت نرنکار یہ بھائی گروہ تے نو پہندا تاں ہو رہے ہیں جے او دے حکم بے چونو نہیں پہندا کوئی کمیں کچھ کر سکتا تاں کہیں دے حر اجے راجہ انہیں کہہ جی نویڑا ہو جائے سادو نکے چلوئی لوگ تیری نندیا کرن پھر تیرے کرم کٹ جانگے کہیں دے راج ویچ باپس چلا گیا انہیں جاکے چھوٹھا ٹونگ کیتا جان بج کے شرب بھی ہون دی نکل کیتی جان بج کے لوگ کا مچہ اپنی نندیا کرون لگ پہا پرجہ ویچو دی نندیا ہون لگ پہا لوگ انہوں بہت مارا کین لگ پہ تنک مہینے بعد پھر جنگل ویچ آیا آکے ویخدہ سارے لدھ دے تیر ختم ہو گئے او دی نندیا کر کے او دے پاپ توتے گئے او دی نندیا کر کے او دے کرم او دے پاپ توتے گئے تا انہیں بہت پوجہ پہاٹ سیوہ سمرن کیتا پر چھوٹھا مٹھا لوگ کا مجھ نندیا کروندہ رہا او دی نندیا ہوئی او دے کرم پاپ توتے گئے تنک مہینے بعد آکے ویخدہ سارے لدھ دے تیر ختم ہو گئے کہیں دے ہو جے راجہ ہون ویخدہ کی ہے صرف ایک بک جیڑا انہیں قدے سادو نو لدھ دے پا آیا سی او اتھے پہ او دا دتا دھان ایک بک اتھے پہ ہے تو سادو نو کہیں نا مہارا ہے سادو جی آہون ساری لدھ دے تیر ختم ہو گئے میں نو گندگی دا کیڑا نہیں بڑھنا پہے گا ہون آج جیڑا تھوڑا جیڑا بچ گئے انہوں کی کرہ وہ کہنا یہ تا تیرہ ہی دتا ہے راجہ نا یہ نہیں ختم ہونا یہ تا تینوں کھانا پہنا تا جی راجہ کہنا جی ایدہ بھی نویڑا ہو جائے انہیں کہا تیرے راج ویچ ایک مہی ہے بہت بندگی والی بڑی سمرن والی اس ویرد مہی نے تیری نندیا نکتی انہوں اصلیت دا پتہ ہے وہ بہت پگدی والی ہے جا وہ دا پتہ دے 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 د چلا گیا او دی گلی وچ جس محلے ہو رہ رہی سی ہاتھی دو تریاں شربی ہوندہ ٹوہنگ کیتا کومدہ کومدہ گلیاں جہان بوجھ کے لوگ کٹھیاں تے چڑ گئے وکھن لگ پہ اب وکھو راجہ کے دن نت دا شربی ہے پرو شربی ہے نہیں سی جا کے انہیں ماہی دا درواجہ کھڑکایا جہان بوجھ کے شربی ہوندہ ٹوہنگ کیتا درواجے وچ لات ماری تا اس ماہی نے درواجہ کھولیا ہونو ماہی دے سب نے جہان بوجھ کے شربی وستہ بندہ ٹوہنگ کر کے کھلو گیا تو اس ماہی نے درواجہ کھول دیاں اجے راجے والا ویک کے گل کئی کہن دی راجن تیرے حصے دی لد میں نیو کھانی تنو کھانی پہنی ہے جا میں تیری نندیاں نہیں کر دی وہ دے چرنی پہ گیا تو انی انتر جہمی پگدی والی تنو سب کچھ پتا میں کون ہے میرا کرم کے میں کٹیا جائے تو ماہی نے کہا جے تو چونے جنہ جنہ پہنا پہے جا اسے جنم بے دتا کرم وہ اپنی لد کھا پہاو اپنی پول بک شاہ سادو کو سہب نے کہا انہیں اسے جنم بے چو گندگی کھا دی پائی کہ میرا کرم نہ میں دوارا نہ پکنا پہے حضور کہیں دے اجے سو رووے پیکھے آکھائے ایسی درگاں ملے سجائے اس طرح پائی کیتے کرمانا فڑ پو گتنا پہندے سہب نے کہا اے یاد رکھتے نوں کوئی ویکھ رہے ہیں تیرے کیتے کرم کوئی لکھ رہے ہیں تُو رب توں بے مکھنا ہو اے پلہانا کہ میں نوں کڑا کوئی ویکھ رہے ہیں پرمے شرطے پلے آ بیاپن سب بے روگ بے مکھوے رامتے لگن جنم بے جوگ جے توں بے مکھو گیا نا کہ کڑا کوئی ویکھ رہے ہیں تا رب تے نوں پل گیا اے جنم بے جوگ بن جا نا بہت دکھ بڑا ہو نا پھر تے نوں کئی جنماں تک روگ پوگنے پہنگے کھن میں کوڑے ہوئے گئے جتنے مایا پوہوگ مہرائی کہنے جدوں شریر نوں روگ لگ دا جننے مٹھے مٹھے پوگا سب کوڑے ہو جاندے نا کوئی چیز چنگی تھوڑی لگ دی پھر پھر ساری چیزیں کوڑیاں لگنے لگ پہنی ہیں سارے سب کوڑا لگنے لگ پہنی ہیں پیسے ہندیاں بھی بندہ دکھی رہنے لگ پہنی ہیں سب کوڑا لگ پہنی ہیں تو نوں خوشی بچ بھی دکھ نا جا رہنے لگ پہنی ہیں کھن میں کوڑے ہوئے گئے جتنے مایا پوہوگ جننے پوہوگ پوگے سب کوڑے لگنے لگ پہنے ہیں وچ نہ کوئی کر سکے کس تھے روویں روج پائی جے تو نا مڑے ہاں تیرے کیتے کرم مارے ود دے گئے ود دے گئے کو کرم کر دا گیا ایک دن ایسا آ جانے او دن پھر تیری اردہاس بھی سنی نہیں جانی وچ کوئی بچولا نہیں کچھ کر سکے گا کیوں وقت لنگ ہے ہون وچ کوئی بچولا نہیں کم آئے گا پھر تیریاں کیتیاں اردہاساں کوئی وچ رووے بھی تو روج تم ہی رب نے سننا نہیں ہے کیوں کہنے تو بہت لمبا سما پاپ کر دا رہے تینوں اس گلدی سوچی نہیں آئی اس لئے ہون وچ کوئی بچولا نہیں کم کرے گا کئی پر اپا کئی نے ساڑھی اردہاس نہیں سنی جان دی ساست سنگت کوئی کرم ہی اس طرح دے ہو گئے جدے وارے ہون رب سننو تیار ہی نہیں ہے تو اسی وکھوں گے تو اڈا تجربہ رہے گا سماج بچے کوئی بندہ مارا کم کرے انہوں کتے ٹھانے جانا پہ جائے تا جدوں کتے سرکارے دروہرے کوت والی ٹھانے لوگ جان دے کسے اپروچ والے بندے نو لے کے جان دے چلو کسے کانسلر نو لے جان دے کوئی محلے دے پردہان نو ناہر لے جان دے کیوں دی چل دی وہ پھر ناہر جان دے جا کے گرانٹی جہامنی دن دے جی اپنا ہی بندہ آجی یہ بہت چنگا جی ہے انگلت رپورٹ ہے وہ انگلنہ درودر کر کے وہ جڑا محلے دا پردہان ہے جہاں کانسلر جہاں کوئی چنگا بندہ وہ توڑنی کوت والی ٹھانے ویچے جہامنی دن دے تو انہوں ناہر لے کے جان دے پر جے کوئی بندہ بہار وار اس طرح گلتی کرے بہار وار پھر اتے کیس ہوئے بہار وار چوری کرے بہار وار مالے کرم پھر ایک دن اتنا بھی آجند ہے وہ وہ جڑا محلے دا پردہان ہے جہاں کوئی اگو کوئی کانسلر وہ بھی پھر ناہر جاننو تیار نہیں ہندا وہ تیرے ناہر کیڑا روئی تریا روئے اگو بیٹھا افسر بھی کہینا جی اتنا بندہ ناہر کیوں ہوندے ہو تسی یہ نا بندہ ناہر کیوں شپارش لے کے ہوندے ہو جی میں وہ افسر پھر سننو تیار نہیں اگو بہار نے کہا تو لمبے سما پہاپ کردہ رہا تینوں اپنے پاپاں دا پشتاوا نہ ہویا ایک دن رب نے سننا نہیں ہے پھر کوئی اردحاس نہیں سنی جائے گی بیچ نہ کوئی کر سکے بیچ دار تھا بچولا کہہ دے پھر کسے بچولے دی نہیں سننی رب نے کس تھے رووے روج کیتا کشو نہ ہو بھئی لکھیا ترسن جوگ پھائی پھر تا یہ ترسن جوگ لکھے جانے آ پھر بچ کیتا کج نہیں ہونا تینوں پوکڑا پہنا پھر پھر تیرے کیتے کرم تینوں پوکڑے پہنے پھر کئی جنمہ تے کہانی پہ سکتی ہے مہاراج پھر کی کریے سنو کرپا کر کے را دسو دیکھو سا سنگت رب کنا بے ہنتے یہ ٹھیک ہے کہو کیتے کرم تے نراج بھی ہندے کیتے کرم دی سجا بھی دندے گرو گرنسہ مہاراج دی بانی نے مہاراج دی بانی نے مہارے کرم تو درایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے یہ بھی کہہ پائیں جے لمبا سما پاہا کرم ہو گئے تیری اردحاس نہیں سنی جانی تینوں پوکڑے پہنگے تو دکھی ہوئیں گا پھر کسے نو دوش نہ دیں یہ جنم بھی جوگ بن جائے گا سب کو سمجھا کے پھر ساتھ گرو اکال پر خراب ترس دے کروے چاہوں دے سنو کرو نہیں کر دے پھر کرپا کر دے ہون مہاراج نے کرپا کی تھی کہنے پھر بھی چلے قرار رہ گیا وڈ پاگی میرا پرب ملے تا اتریں سب بھی اوگ بھی جوگ بھی چود آس نہ ہوئیں دکھی نہ ہوئیں چل تیرے وڈے پاگ ہو جان تینوں رب مل جائے توں ہون نام جپنا شروع کر واہ گرو 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 یہ دنل کی ہوئے گا پرب کہے سمرن دوخ جم نس ہے دوخ ناش ہونگے تیرے کی تے کرم کٹے جانگے نام سمرن نل تیرے دوخ کٹے جانگے انہوں پھر مہاراج کہنگے دوخ پنجن تیرا نام جی دوخ پنجن تیرا نام آٹھ پہر یا را دیئے پورن ست گر گیان پھر گرو دا نام گرو دا شبد تیرے دوخ نو کٹا سکتے تا ہم آرہے کہنے جا پھر نام جپ کیونکہ دوخ آئے تا ہنے تیرے نام پھل لیا ہے